ہیلو فرینڈز ایک بار پھر سے ہمارے چینل شریدیوی کلاسز میں آپ سے بھی کا سواگت کرتے ہیں جیسا کہ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے بی بی کلوٹنگ کے کچھ انٹرڈکشنز اور کس طریقے سے آپ نیوبارن بی بیز کے لیے دریسز کا اپ جناب کر سکتے ہیں ان سب چجوں کے بارے میں جانا تھا اسی طریقے سے آج بھی ہم کچھ اور ایسی انفرمیشنز لے کے آئے ہیں جو آپ کے بی بی گروتنگ کے لیے سب سے زیادہ یوسفل رہے گی جب بھی ان کا گروتنگ ہوتی ہے تو ہمیں کون کون سی دریسز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جیسے نیوبارن بی بی ہوتا ہے تو اس کو سٹارٹنگ سے آپ کیا کیا دریسز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو نیپکینز وغیرہ کی ضرورت ہو جاتی ہے نیوبارن بی بی اس کو کون سی دریسز پہنائی جاتی ہے ان سب چیزوں میں کون کون سی ایسی چیز جن کا یوز کر کے آپ انہیں کمفرٹیبل اور ایزی رکھ سکتے ہیں آج ہم انہی ڈریسز کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ جنرل انفرمیشن سے یہاں پر کچھ ایسی ڈریسز بتائی گئی ہیں جو آپ کے نیوبارن بی بی کے سٹارٹنگ میں کون کون سی ڈریسز آپ پہنا سکتے ہیں جسے نائٹ گاؤنز ہو گئے شرٹس جبلا ہو گئے ڈائپرس وغیرہ سویٹرز ہو گئے جسے نیوبارن بی بی ہوتا تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ جلدی سردی پکڑ لیتی ہے تو ان کے الگ سویٹرز کا یوز کیا جاتا ہے بونٹ اور کیپس کا یوز بوٹ میٹرز اور بی بی جیسے کبھی بھی فیٹ وغیرہ کراتے تو بی بی ب کا یوز کرتے ہیں جیسے ایسا ان کے گروتنگ بڑھتی جاتی ہے تو ڈریسز بھی چینج ہوتی جاتی ہے اور بہت ساری ایسی ریکوائرمنٹس بھی بڑھتی جاتی ہے تو اور بھی کچھ ایسی ڈریسز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے یا پھر اور بھی ایسی کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے بی بی اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کے بارے میں ہم آج بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نائٹ گاؤن اور ویپر سے سب سے پہلا یہاں پہ ہمارا پوائنٹ آتا ہے نائٹ گاؤن اور ویپرز یہ گاؤن ویپرز کی مونس یہ جو آپ کے گارمنٹس ہوتے ہیں یہ بہت ہی ایسی ہو جاتے ہیں آپ کے کسی نیوبون بی بی کو پہنانے میں اور انہیں اتارنے میں اور یہ سب سے پہلا گارمنٹ ہوتا ہے جو آپ کے بی بی کو پہنایا جا سکتا ہے یہ آپ کے ڈے اور نائٹ دونوں ٹائم پہ پہنے سکتے ہیں بی بی کو پہنانے کے لیے اور نائٹ میں بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو آپ کے ڈریس ہوتی ہے یہ سوفٹ کوٹن کی ہوتی ہے جس سے کیا اس کے اندر جو بھی ابزوربینٹ ہوتی ہے وہ جاتا اچھی ہوتی ہے مطلب یہ کافی اچھے سے سوک لیتا ہے کہ جسے اگر مان لو بی 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 واش وغیرہ کرتا ہے تو وہ بھی ایزیلی سوک جاتا ہے اور کمفرٹیبل بھی ہوتا ہے اور ایزی واش بھی ہوتا ہے کہ آسانی سے آپ اسے دھو بھی سکتے ہیں اور جس کے سوٹےبل فابرکس ہوتے ہیں وہ آپ کیوں ہوتے ہیں فلانٹ والے ہوتے ہیں مسلی نیٹس والے اور نینسوک ایکسکٹر اور بھی ایسے فابرکس ہوتے ہیں جو سوفٹ والے ہوتے ہیں ان کا یوز کر کے بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اس کی جو لیند ہوتی ہے وہ ٹونٹی سیوننی چھ ہوتی ہے جس سے کہ اسے پہنانا اور اتارنا ایزی ہو جاتا ہے اور یہ پورا بچے کی جو لیند ہے وہاں تک ہوتا ہے تو جس سے کہ یہ اس کی باڈی کو گرم رکھتا ہے اور اس کے جو پیر ہے اس کو بھی ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا اور جس کی اوپننگ ہوتی ہے وہ نیچے سائد بھی ہوتی ہے تاکہ آپ اسے آسانی سے پہنا سکیں اور نکال سکیں اس کی لمبائی زیادہ لمبی اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ جتنا بھی آپ کا بیبی ہے وہ پورا اچھے سے ڈھک سکے اور اس کا پیر بھی پورا اچھے سے کور ہو سکے اور تاکہ اس کے پیر موڑے ہوئے بھی نہ رہیں اور ایزیلی وہ موو کر سکے سیکنڈ ریس ہاتی ہے ہماری شرٹ اور جھبلا جھبلا کیا ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے جو نیوبارن بیبیز ہوتے ہیں ان کے لیے ایزی رہ جاتا ہے اور وہ کافی کمفرٹیبل ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی بھی فارسنرز کا یا پھر کوئی بھی ایسی چیز کا یوز نہیں کیا جاتا جس سے اس کو انکمفرٹیبل ہو جو آپ کے کورٹن شرٹ اور جھبلا ہوتا ہے وہ آپ کے سٹائل کے پرپس سے بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس کے اندر آپ کے شرٹ جیسے سلیپ بھی بنا سکتے ہیں ویداؤٹ سلیپ بھی بنا سکتے ہیں ڈائپر شرٹ بھی بنا سکتے ہیں سلیپ آؤٹ سلیپ آن بھی بنا سکتے ہیں ڈبل باسٹنگ بھی بنا سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو اچھا لگے اس ٹائپ سیپ آپ کو اس کی ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی فارسنرز کا یوز نہیں کیا جا سکتا آپ کے جو اپننگ ہوتی ہے اس کی وہ آپ کے نیک سے ہی اس کو پہنائے جا سکتا ہے اور اسے اس طریقے سے ایجسٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ آسانی سے اسے پہنائے جا سکے جو اس کا نیک ہے وہ اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے اور جو شرٹس ہوتی ہیں ان کے اندر وارٹرپروف ٹیپ کر کے پنگز کا یوز کیا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے ایک طریقے سے ڈائپر کا بھی یوز کر سکے تاکہ وہ جلدی گیلا نہ ہو اور جیسے آپ کے شرٹس وغیرہ ہوتی ہیں جو سب لے ہوتے ہیں وہ بہت ہی سوفٹ کارٹن کے بنایا جاتے ہیں تاکہ انہیں گرمی نہ لگے یا پھر کوئی بھی جیسے جو باہر کا کلائمیٹ ہے وہ انہیں نقصان نہ پہنچائے اور ان کی جو شریر ہوتی ہے اس کو دھپنے کے لیے بھی ایک طریقے سے ایزی ہو جاتا ہے اور تاکہ ان کی جو باڈی ٹیمپریچر ہے اس کو اچھے سے کور کر کے وہ گرمی رہتا ہے اور یہ آپ کے گرمی جیسے کلائمیٹس وغیرہ کی اکورڈنگلی تیار کیے جاتے ہیں جیسے آپ کے ڈائپرز کا یوز کر کے بھی آپ اسے تیار کر سکتے ہیں یہ آپ کے ڈائپرز شرٹ بھی ہوتے ہیں تاکہ آپ احسانی سے انہیں پہنا سکیں ایک چیز کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کے چیزے شرٹ بنا رہے ہیں جھبلہ بنا رہے ہیں تو جو اس کی نیک لائن ہے وہ زیادہ بڑی رکھیں تاکہ جب بھی آپ اس کا ہیڈ ہے وہاں سے پہنائیں تاکہ تو وہ اس کے ہیڈ پر فسیں نہ اور اسے کسی پرکار کا ریشز وغیرہ یا پھر کسی پرکار کی چھوٹ نہ لگے پھر رہتا ہے ہمارا ڈائپر اور ڈائپر کور یہ آپ کے جو بھی نیو وان بی بی ہوتی ہے اس کے سب علماری میں سب سے پہلا چیز یہی ہوتا ہے کہ ہم کو ڈائپر رکھنے ہوتے ہیں کیونکہ نیو وان بی بی اس کے ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ واش اوپس بغیرہ ہوتے ہیں تو وہ گیلا جلدی کرتے ہیں تو اس لئے کیا ڈائپر کا یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ایزی ایبزورب کر سکے اور کافی لبے ٹائم تک چل سکے اور اگر ایسا ہے تو آپ جلدی اس کو اس مطلب واش بھی ہو سکے اور ایزیلی وہ جلدی سوک بھی سکے کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم ان کو چاہیے ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ کچھ ٹائپز بھی ہوئے ہیں ڈائپرز کے جیسے برڈز آئی فلانین گاؤز نیٹ اور ڈسپوزیبل برڈز آئی جو ہوتی ہے وہ آپ کے جاتر ہیوی فیبرکز کے بنی ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ وان جو ہوتا ہے سمال جمیٹریکل ڈیزائنز کے تیار کیے جاتے ہیں لیکن اس کی یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی یہ بھاری ہونے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور جو آپ کے برڈز آئی ہے اس کے اکورڈنگلی یہ زیادہ بھاری ہوتے ہیں اور یہ زیادہ ٹائم لگتا ہے ان کو سوکنے میں پھر گاؤز جو ہوتا ہے یہ آپ کے اکرکی سے کورٹن مٹیریل سے بنا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ان کے جو ایبزورنٹ پاور ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور یہ جلدی سوک بھی جاتے ہیں پھر آتا ہے ہمارا نیٹ والا نیٹ چھو ہوتے ہیں وہ آپ کے نیٹڈ مٹیریل سے تیار کیے جاتے ہیں اور یہ آپ کے جو باڈی فٹیڈ ہوتے ہیں اکرکی سے مطلب پورے فٹ ہو جاتے ہیں اور بیبی کے جو لیکس ہوتی ہیں ان کے بیچ سے ان کو پہنائی جاتا ہے تاکہ ان کو ایزیلی پہن سکے اور ان کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو پھر آتا ہے دسپوزیبل یہ آپ کے اکرکی سے پیپر دسپوزیل مٹیریل سے بنایا جاتے ہیں اور پین آن کر کے تیار کیے جاتے ہیں ان کو آپ جو ان کی کلوٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کے چیز کلوٹنگ ہوتی ہے جس سے کیا یہ بہت ہی سوفٹ بھی رہتے ہیں اور ان کو ایزی آپ پہنا سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں جو ہمارے ڈائپر کا یوز ہوتا ہے وہ زیادہ ایسا ہونا چاہیے جو سوفٹ رہے اس کے جو سکین ہے اس کو ریشز نہ دے اور آسانی سے ایبزورب کر سکے اور جلدی سوگ بھی جائے ان سب چیزوں کا دھیان رکھے آپ ڈائپر یوز کیے جاتے ہیں پھر آتا ہے ہمارے سویٹرز سویٹوز اور بوٹنگ سویٹرز ہوتے ہیں یہ ایک طریقے سے آپ کے بچوں کی بوڈی ہوتی ہے ان کو گرم رکھتے ہیں اور جو اوٹس ہوتے ہیں وہ اوٹس اور کیپس ہوتے ہیں وہ آپ کے پورے جو بوڈی کا بوڈی ہوتا ہے اس کو اور زیادہ ایکسٹر گرمی پروائیڈ کرتے ہیں اور اچھے سے کبر کر دیتے ہیں اور جو سویٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کے کارٹنز ایکرولک اور وول سے تیار کیے جاتے ہیں یہ آپ کے بڑے ہونے چاہیے تاکہ جو بھی ان کے گاؤنز وغیرہ یا شرٹس وغیرہ پہناتے ہیں تو اس کے اوپر یہ آسانی سے آسکے جو بھی ان کے ہوتس اور کیپس بناتے ہیں وہ آپ کے بہت ہی سوپٹ ہونے چاہیے جسے کارٹن والے جو کارٹن ہوتا ہے اس سے تیار کیے جانے چاہیے تاکہ ان کے جو نیک لائن ہے وہاں پر وہ کسی طریقے سے ان کو پرابلم نہ دے اور جو اس کے اوپننگ ہوتی ہے وہ آپ کے فرنٹ میں ہونے چاہیے تاکہ ان کے سلیپ پارٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا لون ہونا چاہیے آسانی سے اس کو پہنایا جا سکے اور اتارا جا سکے پھر آتا ہے ہمارا گونٹ اور کیپ یہ آپ کے جو موون ویبیز ہوتے ہیں ان کو جب ہی ہم باہر لے کے جاتے ہیں تو اس کے لئے یوز کیا جاتا ہے جیسے باہر کوئی تھنڈی ہوا بغیرہ چل رہی ہو تو وہاں پر ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں یہ جو بچے کے چن ہوتے ہیں اس کے نیچے اس کو باندھا جاتا ہے اور یہ بچوں کے لئے بہت زیادہ یوزفول رہتے ہیں یہ جو ان کی باڈی ہوتی ہے اس کو بھی گرم رکھتے ہیں جیسے ان کے کانوں میں کسی بھرکتے ہیں یہ مطلب تھنڈ ہوا جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو باڈی کمپریچر ہے وہ تھنڈا ہو جائے اور وہ ان کو جلدی سردی جکھام ہو جائے تو اس کی وجہ سے کیا وہ اس کو کور رکھتا ہے اور اس کو ان کی کسی بھی طریقے سے ان کو بیمار ہونے سے بچاتا ہے پھر آتا ہے ہمارا بوٹس اور شوز یہ جو آپ کے نیو ون بیبیز ہوتے ہیں ان کو گرمی کو چھوڑ کر کے جو آپ کے تھنڈی والے ٹائمز ہوتے ہیں وہاں اس ٹائمز کو سب سے زیادہ پہنائے جاتا ہے یہ آپ کے بولن کے دیار کیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تاکہ ان کے جو پیر ہیں وہ تھنڈے نہ ہو جلدی اور جلدی انہیں کسی پرکار کی کوئی بیماری نہ پکڑے یہ آپ کے راؤنڈ میں ہوتے ہیں اور انکل کو پوری طریقے سے کور کر دیتے ہیں اور جو اپر سائیڈ میں ایک دوری لگی ہوتے ہیں جس سے وہ آسانی سے ان کو بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ جلدی نکلینا اور وہ کور کر کے رکھے پھر آتا ہمارا ملٹنز ملٹنز کے ہوتے ہیں جو بیبی کے ہینڈز ہوتے ہیں ان کو کور کر دیتا ہے جو ان کے جسے فنگرز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو ایزیلی کور کر دیتا ہے یہ آپ کے جو گلوز ہوتے ہیں اس سے تھوڑا الگ ہوتے ہیں تو اس کو پہنانا ہیزی ہو جاتا ہے اور جو بیبی کی کلائی ہے وہاں پر اس کو بان دیا جاتا ہے تاکہ یہ نکلے نہ یہ جو بچوں کے ہاتھ ہوتے ہیں ان کو تھنڈا نہ ہو اور جو ان کی فنگرز ہیں وہ جلدی خراب نہ ہو اس کے لئے اس کا یوز کیا جاتا ہے پھر آتا ہے ہمارا بیب بیب جو ہوتا ہے جیسے آپ کے بچوں کو فیڈنگ وغیرہ کروانی ہو یا پھر انہیں کچھ کھلا پلا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتے کہ اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں بیب کا یوز کرتے ہیں یہ آپ کے کارٹن کے فابرک کے ہو سکتے ہیں یا پھر پلاسٹک جیسے تیریں ہو سکتے ہیں ان کا یوز کر کے آپ اسے آسانی سے تیار کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے جو ڈریس اپیں وہ آپ کے عارگنڈی والے جو فابرک ہوتے ہیں ان کا یوز کر کے بھی کر سکتے ہیں اس سے کیا ان کے جوvak 所以 جو ان کی ڈریس اپ새 اس کو خراب ہونے سے بچاتا ہے ان سب کے علاوہ بھی کچ ایسی ڈریسز جن کا یوز کیا جسا 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 آؤٹر ویر ڈریسز ہوتی ہیں ٹاولز وغیرہ ہوتے جو فیس کلوتھنگ کے لیے اور بلینک بینس ہو گئے ان کا یوز کر کے بھی ہم جو نیوبون بیبی ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں بھی ضرورت ہوتی ہیں جسے کبھی آپ کو بیبیز کو باہر لے جانا ہے تو ان کے آؤٹر ویر ڈریسز بھی اچھی ہونی چاہیے تو اس کا یہ بھی ہمائلے سب سے ضرورت ہوتی تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں جو بھی ڈریسز کا یوز کریں وہ آپ کی سوفٹ کارٹن کی ہونی چاہیے اور اس کے اندر آپ چاہیں تو ہلکی پھولکی جو سٹیجز وغیرہ ہوتی ہے ڈکس وغیرہ ہوتے ہیں ان کا یوز کر سکتے ہیں فینسی نوٹس کا یوز کر سکتے ہیں چھوٹی موٹی ایمبرویڈریز کا یوز کر کے اسے سندر بنا سکتے ہیں یا پھر جو ان کی سلیفز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اندر چینجز کر سکتے ہیں یا سیٹن سلیفز کا یوز کر کے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں یہ آپ کے لوز ہونی چاہیے اور تاکہ آسانی سے انہیں پہنایا جا سکتے ہیں اور وہ ان کے جو باڈی ہے اس کو کور بھی کر سکے اور یہ دکھنے میں بھی سندر لگے پھر آتا ہے ہمارا ٹاول اور فیس کا پلوت یہ آپ کے جو بھی فیاملی ٹاول ہوتے ہیں اس سے الگ ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے جو سکنز ہوتے ہیں وہ بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں اور ایزی ہونے چاہیے جب بھی آپ ان کے فیس پہ کسی طریقے سے اگر آپ پوچھتے ہیں یا پھر کئی ساف کرتے ہیں تو وہ ان کے فیس کو ریشز نہ کریں یا پھر ان کو زیادہ پروبلم کریٹ نہ کریں تو اس طریقے سے جو ان کے لئے فیس کروٹنگ ہوتی ہے یا پھر ٹاول کا جو یوز کرنا ہے وہ سوفٹ ہونا چاہیے پھر آتا ہے ہمارا بلانکٹ بلانکٹ بھی آپ کے کچھ ٹائپس کی ہوتی ہیں جیسے ریسیونگ والی الگ ہوتی ہے کرائپ والی الگ ہوتی ہے آؤٹر ڈو ٹائپس کی الگ ہوتی ہے جسے اگر باہر بچے کو لے جانا ہے تو اس کے لئے الگ ٹائپس ہوتی ہے اور اگر آپ گھر میں یا پھر سلپنگ کے لئے بچے کے لئے یوز کر رہے ہیں تو ان کے لئے الگ الگ بلانکٹس کا یوز کرنا چاہیے اسی طریقے سے اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے نیپکنز ہو گئے کرائپ شیٹس ہو گئے مٹیریل ٹائٹس ہو گئے لائپ ٹائٹس ہو گئے ان کا یوز کر کے بھی آپ آسانی سے بچے کے جو ریکوائرمنٹوں سے پورا کر سکتے ہیں نیوبورن بیبیز ہوتے ہیں تو ان کے لئے جب بھی ہم ریسنگ کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی گلوٹس پغیرہ خیدنی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے باڈی میں کیا چیز سب سے زیادہ کمفرٹیبل رہے گی کیا ان کے لئے ایزی رہے گا یہ ساری چیزیں دھیان رکھنے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو آج کی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے کچھ اور ایسی ہی ڈریسز کے بارے میں جانا آج کی جو ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت ہی یوزفور رہے گی اگر ایسی ہی اور ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دباہ لیجئے اس سے آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک ایزیلی پہنچ سکے اور جتنا ہوسے کی ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ جو بھی فیشن سے ریلیٹڈ یا پھر سٹیڈن سے ریلیٹڈ کچھ ایسے ورک کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ ایزیلی ان سب چیزوں کو سیکھ سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ اور ایسے ہی جنرل انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے گھر پہ رہیے سیف رہیے thank you very much and have a nice day